سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب کیا سمجھتے ہو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بھوڑا ہو گیا مجھدار بات یہ دیکھے کہ میں ادھر مو کر کے بات کرنے لگا پانچھے لوگوں کو موقع مل گیا اٹھ کے چلے گئے ابھی سمجھایا تھوڑی دیر کی بات ہے بیٹھے رہی ہے بہت لمبی چھوڑی محفل نہیں ہے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے بس میکزمم ہاں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بھوڑا ہو گیا ایک شیر پڑھنا ہے مجھے دوسرا کوئی نہیں اور وہ شیر نجوی بھائی جان پور میں میرے ذریعے سے پڑھا گیا ایک تاریخی شیر ہوگا بہت آرام سے پڑھوں گا بہت اتنا آرام سے پڑھوں گا تاکہ بچوں بچوں تک اس کا ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف سما جائے بہت اتنا تنویر سنو بہت میں فیلم میں شیر کر رہا ہے افرام صاحب پوری توجہ ایک شیر کہ ہر جذبہ دل طیب و طاہر نہیں ہوتا جوک صاحب سنیے گا کلیم بھائی ہر جذبہ دل طیب و طاہر نہیں ہوتا ہر جذبہ دل طیب و طاہر نہیں ہوتا ہر جذبہ دل طیب و طاہر نہیں ہوتا ہر دوست حبیب ابن مظاہر نہیں ہوتا ہر دوست حبیب ابن مظاہر نہیں ہوتا عزیز آنگرامی محفل پہلے شاعر سے اگر پلندیوں کے پائے کو چھونے لگے تو پھر اس کا ایک میار ہوتا ہے اور جب محفل کا ایک میار ہو جائے تو اس میں شاعر بھی میار جرولی ہونا چاہیے میں گزارش کروں گا محترم جناب میار صاحب جرولی سے جدید لب و لہجے کی شاعری کرنے والا شاعر یقین انہاں آپ نے بارہا سنا ہوگا اور میں ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں اور آپ ایک کام کریئے کہ ایک سلوات بھیجیجئے حضرت السلام علیکم سب سے پہلے جشن مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مطلع خاص سماعت رمائے کہ انہی کے جشن مسرط منائے جاتے ہیں انہی کے جشن مسرط منائے جاتے ہیں قضاء کے بعد بھی زندہ جو پائے جاتے ہیں انہی کے جشن مسرط منائے جاتے ہیں انہی کے جشن مسرط منائے جاتے ہیں قضاء کے بعد بھی زندہ جو پائے جاتے ہیں اور یہ شیر بہترین خاص مطلعہ کہ ہن اہلِ بیت ہی خاموش ورنہ دنیا میں ہن اہلِ بیت ہی خاموش ورنہ دنیا میں ذرا سی بات پہ احسان جتائے جاتے ہیں ہن اہلِ بیت ہی خاموش ورنہ دنیا میں ہن اہلِ بیت ہی خاموش ورنہ دنیا میں ذرا سی بات پہ احسان جتائے جاتے ہیں عرب عرب بھی دیکھ لیں ہندوستان کی تہزیب عرب بھی دیکھ لیں ہندوستان کی تہزیب یہاں پہ پھول علم پر چڑھائے جاتے ہیں عرب بھی دیکھ لیں ہندوستان کی تہزیب یہاں پہ پھول علم پر چڑھائے جاتے ہیں ہم یہاں سے شیر بطور خاص سمارہ فرمائے کہ خلاف ظلم ہمیں بولنے کی عادت ہے بطور خاص خلاف ظلم ہمیں بولنے کی عادت ہے گلے پہ اس لیے خنجر چلائے جاتے ہیں خلاف ظلم ہمیں بولنے کی عادت ہے گلے پہ اس لیے خنجر چلائے جاتے ہیں اب یہ شیر بطور خاص سمارہ فرمائے گلے پہ اس لیے خنجر چلائے جاتے ہیں اور یہ شیر بطور خاص سمارہ فرمائے کہ ہمارے پاس ہی باقی ہے سیرت سجاد یہ شیر بطور خاص سمارہ فرمائے ہمارے پاس ہی باقی ہے سیرت سجاد اسی لیے تو فقط ہم ستائے جاتے ہیں ہمارے پاس ہی باقی ہے سیرت سجاد اسی لیے تو فقط ہم ستائے جاتے ہیں اسی لیے تو فقط ہم ستائے جاتے ہیں یہ شیر سمارہ فرمائے بیہ ایک دور حاضر کا ایک شیر سمارہ فرمائے کہ یہ کوئی دور ترقی نہیں جہالت ہے یہ کوئی دور ترقی نہیں جہالت ہے جو موسقی پر قصیدیں سنائے جاتے ہیں یہ کوئی دور ترقی نہیں جہالت ہے یہ کوئی دور ترقی نہیں جہالت ہے جو موسقی پر قصیدیں سنائے جاتے ہیں ایک سلوات کرتے ہیں آپ حضرت یہ کوئی دور ترقی نہیں جہالت ہے جو موسقی پر قصیدیں سنائے جاتے ہیں اور یہ شیر بطور خاص ماتھ 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 دیکھو نیزوں پہ جو سر اٹھائے جاتے ہیں اور یہ بھی شیر بطور خاص سماعت رمائے کہ ہو کعبہ اور بھی روشن اسی لیے شاید ہو کعبہ بطور خاص سماعت رمائے کہ ہو کعبہ ہو کعبہ اور بھی روشن اسی لیے شاید چراغ کربو بلا میں بجھائے جاتے ہیں ہو کعبہ اور بھی روشن اسی لیے شاید ہو کعبہ اور بھی روشن اسی لیے شاید چراغ کربو بلا میں بجھائے جاتے ہیں کس چراغ کر وہ بولا میں بجھائے جاتے ہیں اور یہ شیر بطر کے خاص امازم ہے کہ بس ان کے سمت تو آئے بشر کی بات ہی کیا بس ان کے سمت تو آئے بشر کی بات ہی کیا گلے سے تیر بھی بڑھ کر لگائے جاتے ہیں بس ان کے سمت تو آئے بشر کی بات ہی کیا گلے سے تیر بھی بڑھ کر لگائے جاتے ہیں اور انہیں مٹانے کی کوشش بہت ہوئی لیکن انہیں مٹانے کی کوشش بہت ہوئی لیکن حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں انہیں مٹانے کی کوشش بہت ہوئی لیکن حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں اور یہ بھی شیع سماعت رمائے کہ اٹھا جو سکتے نہیں ہاتھ ماتم شہ میں اٹھا جو سکتے نہیں ہاتھ ماتم شہ میں وہ ممبروں پہ بھلا کیوں بٹھائے جاتے ہیں اٹھا جو سکتے نہیں ہاتھ ماتم شہ میں وہ ممبروں پہ بھلا کیوں بٹھائے جاتے ہیں وہ ممبروں پہ بھلا کیوں بٹھائے جاتے ہیں اٹھا جو سکتے نہیں ہاتھ ماتم شہ میں وہ ممبروں پہ بھلا کیوں بٹھائے جاتے ہیں اور یہ شعر بتاؤں خاص رات ہمائیں کہ حسین والے ہو جو دفن ایسا لگتا ہے حسین والے ہو جو دفن ایسا لگتا ہے لہد میں چاند سے چہرے چھپائے جاتے ہیں حسین والے ہو جو دفعی ایسا لگتا ہے لہد میں چاند سے چہرے چھپائے جاتے ہیں لہد میں چاند سے چہرے ایک سلوات پر دیں آپ حضرت ایک بطلہ چنشیہ سمات فرمائے کہ کوئی تسہ نہیں اڑان میں کیا ایک بطلہ چنشیہ سمات فرمائے کہ کوئی تسہ نہیں اڑان میں کیا آج فطرو سعیز گمان میں کیا کوئی تسہ نہیں اڑان میں کیا آج فطرو سعیز گمان میں کیا شیہ سمات فرمائے کہ بھائی کیوں یہا علی نہیں کہتے بھائی کیوں یہا علی نہیں کہتے کاٹے پیوست ہیں زبان میں کیا بھائی کیوں یا لی نہیں کہتے بھائی کیوں یا لی نہیں کہتے کاٹے پیوست ہیں زبان میں کیا اور شیر بتو کے خاص مرد میں کہ کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر تازیہ آ گیا مکان میں کیا کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر کیوں فرشتوں کی بھیڑ ہے در پر تازیہ آ گیا مکان میں کیا اوئی شیئر پتھوئی خواہد سمانت فرمائیں کہ ذکر حیدر کا وہ بھی چھپکے سے ذکر حیدر کا وہ بھی چھپکے سے سارے پوزدل ہیں خاندان میں کیا ذکر حیدر کا وہ بھی چھپکے سے ذکر حیدر کا وہ بھی چھپکے سے سارے پوزدل ہیں خاندان میں کیا اوئی شیئر پتھوئی خواہد سمانت فرمائیں کہ مسکراتے ہیں کیوں علی ازغر مسکراتے ہیں کیوں علی ازگر تیر رونے لگے کمان میں کیا مسکراتے ہیں کیوں علی ازگر مسکراتے ہیں کیوں علی ازگر تیر رونے لگے کمان میں کیا اور یہ شیر بطور خاص سمجھ رمائیں کہ مسکراتے ہیں کیوں علی ازگر تیر رونے لگے کمان میں کیا آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے بطور خاص نے شیر سمجھ رمائیں کہ آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے کربلا سن چکے تھے کان میں کیا آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے کربلا سن چکے تھے کان میں کیا آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے کربلا سن چکے تھے کان میں کیا کہ یہاں سے شیر بطور خاص سمان سمائے کہ کربلا سن چکے تھے کان میں کیا اور یہ شیر بطور خاص سمان سمائے کہ تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو بطور خاص شیر سمان سمان کہ تم نے تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو کچھ کمی آئی میری شان میں کیا آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے کربلا سن چکے تھے کان میں کیا تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو کچھ کمی آئی میری شان میں کیا تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو کچھ کمی آئی میری شان میں کیا ہم تو نیزے تک آ گئے لیکن آیا بتلاو کچھ بیان میں کیا ہم تو نیزے تک آگئے لیکن ہم تو نیزے تک آگئے لیکن آیا بدلاؤ کچھ بیان میں کیا جس کا شیئر سمجھ گئے تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو تم نے تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو کچھ کمی آئی میری شان میں کیا ہم تو نیزے تک آگئے لیکن آیا بدلاؤ کچھ بیان میں کیا جس کا کوئی نہیں تھا مقتل میں شیئر بطوری خاص سمجھ گئے کہ جس کا کوئی نہیں تھا مقتل میں ہی وہی شخص داستان میں کیا جس کا کوئی نہیں تھا مقتل میں ہی وہی شخص داستان میں کیا اب یہاں سے دو شیئر دو تین شیئر سمجھ گئے ہی وہی شخص داستان میں کیا یہ بطوری خاص شیئر سمجھ گئے کہ ساتھ عابد کے کیوں نہیں چلتا ساتھ عابد کے کیوں نہیں چلتا ساتھ عابد کے کیوں نہیں چلتا تھک گیا ظلم امتحان میں کیا تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو کچھ کمی آئی میری شان میں کیا ہم تو نہزے تک آ گئے لیکن آیا بدلاؤ کچھ بیان میں کیا جس کا کوئی نہیں تھا مقتل میں ہائے وہی شخص داستان میں کیا تم نے تو قتل کر دیا مجھ کو کچھ کمی آئی میری شان میں کیا ساتھ عابد کے کیوں نہیں چلتا ساتھ عابد کے کیوں نہیں چلتا تھک گیا ظلم امتحان میں کیا ساتھ عابد کے کیوں نہیں چلتا تھک گیا ظلم امتحان میں کیا اور یہ شیر بطور خاص سمات رہنے ہیں کہ سجدے محفوظ کیوں ہے خنجر سے سجدے محفوظ کیوں ہے خنجر سے ہائے گلا کوئی درمیان میں کیا سجدے محفوظ کیوں ہے خنجر سے سجدے محفوظ کیوں ہے خنجر سے ہائے گلا کوئی درمیان میں کیا ہائے گلا کوئی درمیان اور جزاں دے سرکار سرکار پڑھ دیں ایک سلوات پڑھ دیں آپ ازار یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے بطوری خاص شیر سمات رہنے ہیں کہ یہ علم یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے آج گھر میں میرے فردوس کا منظر رکھ دے یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے آج گھر میں میرے فردوس کا منظر رکھ دے آنے والا ہے تصور میں کوئی تشنا دہن آنے والا ہے تصور میں کوئی تشنا دہن یا خدا آنکھوں میں اشکوں کا سمندر رکھ دے دو تین شیر اس کے سنانا ہے آپ سب کو سمات رہنے ہیں یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے ہم مولانا صاحب کو سنانا چاہتے ہیں یہ علم اور یہ گہوارے ازغر رکھ دے آج گھر میں میرے فردوس کا منظر رکھ دے شیر سمات رہنے ہیں کہ عظمتِ خالقِ کونین بتانا ہے مجھے عظمتِ خالقِ کونین بتانا ہے مجھے نوکِ نائزہ کی بلندی پہ میرا سر رکھ دے عظمتِ خالقِ کونین بتانا ہے مجھے عظمتِ خالقِ کونین بتانا ہے مجھے نوکِ نائزہ کی بلندی پہ میرا سر رکھ دے نوکِ نائزہ کی بلندی پہ میرا سر رکھ دے نسرتے دی کے لیے اتنے گلے پیش کرو نسرتے دی کے لیے اتنے گلے پیش کرو بانیِ ظلمی تھکھار کے خنجر رکھ دے نسرتے دی کے لیے اتنے گلے پیش کرو بانیِ ظلمی تھکھار کے خنجر رکھ دے جہاں سے بطور خاص شیر سمات رہے ہیں کہ عشقِ حیدر میں مجھے نیند ہے آنے والی یہ شیر بطور خاص سمات رہے ہیں کہ عشقِ حیدر میں مجھے نیند ہے آنے والی جا کے رضوان میرا خلد میں بستر رکھ دے عشق حیدر میں مجھے نیند ہے آنے والی عشق حیدر میں مجھے نیند ہے آنے والی جا کے رضوان میرا خلد میں بستر رکھ دے اور یہ شیر بطور خاص مفرمائے کہ جا کے رضوان میرا خلد میں بستر رکھ دے اس طرح لگتا ہے غازی کے علم کا سایا محسوس کیجئے گا یہ شیر کہ اس طرح اس طرح لگتا ہے غازی کے علم کا سایا اس طرح لگتا ہے غازی کے علم کا سایہ جیسے غربت میں کوئی ہاتھ ہو سر پر رکھ دے اس طرح لگتا ہے غازی کے علم کا سایہ اس طرح لگتا ہے غازی کے علم کا سایہ جیسے غربت میں کوئی ہاتھ ہو سر پر رکھ دے اس سلسلے کا آخری شیئر کہ جاتے جاتے بھی یہ کہتی ہے ازادار کی روح دیکھیں ہر ازادار کی تمنہ آئے اس میں کہ جاتے جاتے بھی یہ کہتی ہے ازادار کی روح قبر میں لاش کوئی نوحہ سنا کر رکھ دے جاتے جاتے بھی یہ کہتی ہے عزادار کی روح قبر میں لاش کوئی نوحہ یہ ایک مطلع سرکار ایک مطلع چند شیر علامہ اقبال صاحب کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا تو اس کالج میں مجھے پڑھنے کا دل ہو رہا سماغت فرمائے ان کی میں نے ہر مصروفہ تصمیم کی سماغت فرمائے کہ یہ دیکھ کر نہ کیوں ہو دل شادما ہمارا بطور خاص یہ دیکھ کر نہ کیوں ہو دل شادما ہمارا سرور کا ماتمی ہے کل خاندہ ہمارا مجلس میں ہم ہے شامل نظروں میں کربلا ہے بیٹھے ہیں ہم کہاں پر دل ہے کہاں ہمارا بیدار ہو کے سنیے مجلس میں ہمیں شامل نظروں میں کرولا ہے بیٹھیں ہم کہاں پر دل ہے کہاں ہمارا بھی یہاں سے تضمین سمجھ رمائے کہ بیٹھیں ہم کہاں پر دل ہے کہاں ہمارا ہائے عرضو کا مطلب سرور کے بھی نظر میں ہائے عرضو کا مطلب ہائے عرضو کا مطلب سرور کے بھی نظر میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان آبادہ ہائے عرضو کا مطلب سرور کے بھی نظر میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اب یہ تضمیر بطور خاص وقت ہمائیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا یہ مجلسیں یہ محفل اور یہ امام باڑے بطور خاص تضمیر عرشی بھائی کہ یہ مجلسیں یہ محفل اور یہ امام باڑے ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا یہ مجلسیں یہ مجلسیں یہ محفل یہ مجلسیں یہ مجلسیں یہ محفل اور یہ امام باڑے ہم بلبلے ہیں اے القما ہوا ہے تضمیر سما فرمائیں کہ اے القما ہوا ہے تب تیرا نام روشن اے القما ہوا ہے تب تیرا نام روشن اترا تیرے کنارے جب کار ہوا ہمارا ہر قوم ایک ہو کر فرشِ اضا پہ بولی ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا ہر قوم ایک ہو کر فرشِ اضا پہ بولی ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا بی بی شید سماتھ رہا ہے کہ قرآن کی نظر میں تضمیل قرآن کی نظر میں وہ آخری علی ہے قرآن کی نظر میں وہ آخری علی ہے گلشن ہے جس کے دم سے رشکِ جنا ہمارا قرآن کی نظر میں وہ آخری علی ہے گلشن ہے جس کے دم سے رشکِ جنا ہمارا دشمن تمام یوتوں آئے گئے جہاں سے دشمن تمام یوتو آئے گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشاہ ہمارا دشمن تمام یوتو آئے گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشاہ ہمارا اور یہ آخری تضمین سما کھرمالیں کہ کیوں کر رہے ہیں لانت زہرہ کے دشمنوں پر بطور خاص سماعت رمائیں کہ کیوں کیوں کر رہے ہیں لانت زہرہ کے دشمنوں پر معلوم کیا کسی کو دردین ہاں ہمارا کیوں کر رہے ہیں لالت کیوں کر رہے ہیں لالت زہرہ کے دشمنوں پر کیوں کر رہے ہیں لالت زہرہ کے دشمنوں پر معلوم کیا کسی کو اتر دے لیں ہاں ہمارا بھئی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میار صاحب جرولی آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے